موسیقی 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 تو دعا کونسی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بزار میں داخل ہو اور یہ دعا پڑے گی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی و یبیتو وہو حی اللہ یموت بیدی الخیر کلک وہو علا کل نشہ قدیر کتنا ٹائم لگا دس سیکل لگے ہوں گے پندرہ سیکل لگے ہوں گے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صبح کے وقت نماز کے بعد جب اللہ پر توقع کر لیتا ہے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو اس دن آنے والی تمام پریشانی اس سے نجات عطا کر دیتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ سات دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس عقیدے کا مزید اظہار کرنے کے لیے ہم جب بازار میں داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور صرف یہاں تک نہیں ہے وحدہ لا شریک اللہ کوئی معبودے پر حق نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر کون ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کی وحدانیت کو اللہ کی معبودیت کو اس وقت تک نامکمل سمجھا جاتا ہے جب تک اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے جائے تو اس عقیدے کا اظہار ہم دکان پر آنے سے پہلے بزار میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک بادشاہت اسی کی ہے تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علا کل شئی القدیر بادشاہت ارش والے کی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ایک ایسی ذات ہے فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئِوں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ پاک ہے وہ ذات پاکیزہ ہے وہ ہستی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام تر چیزوں کی ملکیت ہے حکومت ہے حاکمیت ہے حکمیت ہے ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے اور یہاں پر میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ آج پورا ملک سلاب میں ڈوبا ہوا ہے تو کیا اللہ کی پانیوں پر حکومت نہیں ہے دعا کریں اللہ سے اللہ اس پانی کو روک لے اللہ اس پانی کو روک لے اللہ تیری انسانیت تیرے بندے اللہ اب پانی سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں اور میں تو کہتا ہوں مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو بچایا ہے اللہ نے اگر ہم کو اس مسئیبت سے بچایا ہے تو اس لیے بچایا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا اپنے بھائیوں کی مدد کی صورت میں کہ کون ہے جو بندہ اللہ نے صاحبہ اس اطاعت کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرتا یا دوسری شکل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سلاب آیا زلزلہ آیا لیکن ان کے نام پر ان کے حق پر پیسے اکٹھے کر کے وہ اپنی جبوں کو بھن لیتے ہیں دونوں صورتوں میں آزماعش ہے اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تیری حکومت پانیوں پر ہے اللہ پانی کو روک لے اللہ اپنے بندوں کو اب آرام دے دے سکون دے دے رہت دے لہو الملک اللہ تیری ہی بادشاہت ہے وَلَهُ الْحَمْد اللہ تیری ہی تعریف ہے تعریف اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ہے لہو الملک وَلَهُ الْحَمْد يُحْيِي وَيُمِيد وہ مارتا ہے وہ زندہ کرتا ہے موت و حیات کا مالک عرشوالہ ہے موت و حیات کا مالک عرشوالہ میں یہاں پر توحید کا ایک بنیادی نکتہ آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ یاد رکھیں اس بات کو ہر اس ہستی کی ہر اس شخصیت کی عبادت کی جا سکتی ہے یہ بات سن لیں ہر اس ہستی کی اللہ کے علاوہ بھی عبادت کی جا سکتی ہے جو مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر دے نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا اگر مرے ہوئے کو زندہ کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر عبادت کے علاوہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی بھی جائج نہیں ہے اللہ ایک ایسی ذات ہے اور ہمارے ہاں تو یہ عزیبی تصور ہے بابا جو دا تھا زندہ سی ہوتا تھا کچھ بھی نہیں چکر دا جو تو مر گیا وہ تو ساری مشکلات تھا حال بابے کو آگیا اور یہاں پر یہ بلی نہیں ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے عزیر وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ان بستیوں کو اجڑی ہوئی بستیوں کو اللہ تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا سو برس کے بعد اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور زمین کے نیچے نہیں زمین کے اوپر سے لیکن حالات کو جان سکے نہیں جان سکے سو سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد بھی ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں سو سال سویا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں تو بہرحال اللہ تعالیٰ موت و حیات کا مالک ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اس عقیدے کو پختہ کریں اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو اور یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال آسکتا ہے کہ اللہ کا رسول نے فرمایا تھا جب جال آئے گا آکر کہے گا دیکھو پانیوں پر میری حکومت خوراک پر میری حکومت یہ سارے کے سارے امبار میرے پاس ہے لہذا مجھ پر ایمان لے ہو میں تمہارا رب ہوں جو نہیں لائے گا اس کو قتل کر دے گا قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا یہاں تو پھر الٹو گیا کام وہ دوبارہ زندہ کر دے گا زندہ کر دیا کھڑا کر دیا پوچھے گا آپ بتاؤ لیکن یہ بات یاد رکھو اللہ کا رسول نے فرمایا پھر وہ دوبارہ اس کو مار نہیں سکے گا جس کو زندہ کر دیا اس کو دوبارہ مار نہیں سکے گا اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ یحیی و یمید اللہ وہ ہے جو مارنے پر بھی قادر ہے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے جو زندہ نہ کر سکے وہ بھی معبودے پر حق نہیں ہے جو مار نہ سکے وہ بھی معبودے پر حق نہیں ہے لہٰذا موت و حیات کی جو ہستی مالک ہے وہی بہتہو لا شریک ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ خود کیا ہو وَهُوَ حَيِّ اللَّهِ مُوتِ زندہ ہو زندہ رہنے والی ہو بلکہ ہمیشہ سے زندہ ہوگی اور زندہ رہے گی کائنات جب نہیں تھی اللہ موجود تھا کائنات نہیں ہوگی اللہ تب بھی موجود ہو ایسی کوئی ایسی ہے کہ وہ مارنے والی ہو زندہ کرنے والی ہو خود مرنا تو بڑی بات ہے لَا تَعْقُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نُو اس کو تو انگ بھی نہیں آتی مرنا کہاں ہے موت اللہ کو نہیں آئے گی وَهُوَ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّ تمام تر بھلائیاں خیریں اچھائیاں وہ اللہ کے آج میں ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر اور اللہ ہر چیز پر کہا دے رہا یہ وہ چیز ہے جو ہم بزار میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں جو بھائی پڑھتے ہوں گے وہ آج اس کو تازہ کر لیں اور جو نہیں پڑھتے وہ اس کو یاد کر لیں آپ کی یاد دیانی کے لیے میں کچھ کارڈ لے کر آیا ہوں وہ میں نے بنوائے ہیں وہ باہر آپ درس کے بعد حاصل کر سکتے ہیں اس کے اوپر ترجمہ بھی لکھا ہوا اس کے اوپر دعا بھی پوری لکھی ہوئی ہے آپ پڑھیں گے آپ کو بھی عجر ملے گا اللہ مجھے بھی عجر اطاف فرمائے اور یاد ہونے کے بعد وہ بالکل چھوٹا سا کارڈ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ عام طور پر ایک کارڈ پر کتنی ساری دعائیں لکھ دی جاتی ہیں اور پھر وہ ساری پڑھنی مشکل ہوتی ایک دعا ہے اور پاکٹ سائز ہے اس کو جیب میں رکھیں بزار میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں جب یاد ہو جائے تو صدقہ جاریہ کے طور پر کسی اور کو دے دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہم کو سکھائی ہے اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کتنا ایمان افروز ہے کہ جب بندہ بزار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے کہ لا الہ الا اللہ اللہ تو ہی تو ہے اللہ تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے اللہ تو وہ ہے جو بادشاہت کا مال اللہ تو جو وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے تو وہ ہے تمام قریف ہے تیرے لیے اللہ تو وہ ہے جو مارتا ہے جو زندہ کرتا ہے اللہ تو وہ ہے جو خود مرتا بھی نہیں ہے اس کو موت بھی نہیں آتی ہے اونگ بھی نہیں آتی ہے اللہ ساری بھلائیاں تیرے پاس اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے آپ یقین کریں یہ دعا پڑھ کے جب آپ بازار میں داخل ہوں گے ایمان تازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَنَّكُمْ تَتَبَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ لوگوں اس بات کو یاد رکھو تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو ایسے توقل کرو ایسے اعتماد کرو جیسے اللہ پر اعتماد کرنے کا حق ہے تو پھر اس بات کو یاد رکھو اللہ تم کو کیسے رزق اتا کرے گا اللہ تم کو ایسے رزق اتا کرے گا جیسے پرندوں کو رزق اتا کرتا صبح کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نہ ان کی دکانیں ہیں نہ ان کی فیکٹریاں ہیں نہ وہ جاب کرتے ہیں نہ وہ کسی کی نوکری کرتے ہیں خالصتاً اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں اللہ شام کو ان کو ان کا اور ان کے بچوں کا رزق دے کر واپس پہنچا دیتا اللہ فرماتے ہیں میں تم کو ایسے رزق دوں گا جب بندہ یہ دعا پڑھ کر بزار میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار انعام بیان فرمایا سب سے پہلا بیان اللہ کے رسول نے فرمایا کاتب اللہ لہو الف الفی حسنت اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ یہ دعا پڑھ کے بزار میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کو دس لاکھ نیکی آتا کرتا ہے جو جی تاجر لوگ ہیں نا ذرب تقسیم کرتے ہیں دیاری بھائی گے نہیں شٹر کھولنے تو پہلے دیاری بھائی گے دس لاکھ نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے اس کے نام آمال میں کاتب اللہ لہو الف الف حسنت دس لاکھ نیکیاں اللہ اس کے آمال لامے میں لکھ دیتا ہے دوسرا نام وَمَحَا عَنْهُ الف الف سیئت اللہ اس کے آمال لامے سے دس لاکھ برائیوں کو مٹا دیتا ہے کیسی بات ہے اللہ نیکیاں بھی دے رہا ہے اور کام وہی ہے بزار میں تو داخل ہونا ہی ہونا ہے دکان پہ تو آنا ہی آنا ہے کام تو وہی ہے جو کرنا ہی کرنا ہے کوئی ایکسٹرہ محنت نہیں ہے کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ بزار میں داخل ہوں انتو پہلے ادھا کہنڈا اے کم کرو گے تفیت دس لاکھ نیکیاں ملنی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اوہ بھئی آئیں آ کر اپنی بائی کو اپنی گاڑی کو لاکھ کریں بزار میں داخل ہونے سے پہلے یہ بزار میں داخل ہونے کے بعد بھی پڑھ لیں تو اللہ دس لاکھ نیکیاں تا کر رہا ہے اللہ دس لاکھ برائیاں ختم کر رہا ہے رفع اللہ لہو الف الف درجہ دن اللہ دس لاکھ درجے بلاند کرے گا اس کی پھر پھر اگلی بات وَبَنَا لَهُ بَيْدًا فِي الْجَنَّةِ اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے گا موجہ لگی ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چار انعام ہم کو ملیں گے اور پھر اگلی بات سن لیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہر شوالہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک نہیں ہے اور اللہ کے خزانوں کی وسط کا عالم تو یہ ہے کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے کائنات بنی اور جب تک کائنات رہے گی ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک اس وقت موجودہ پوری دنیا میں انسانوں کی عبادی میرے خواہد ساتھ یا ساڑھے ساتھ عرب ہے عرب میں ہے تو جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی یہ حسابی کوئی نہیں ہے خربوں میں آبادی ہوگی اللہ کا رسول نے فرمایا تمام انسان اور جن ایک میدان میں کٹھے کر دی جائے اور ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دیا جائے اللہ کی مرضی سے نہیں بندے کی مرضی سے وہ جو چاہے اللہ عطا کرتا چلا جائے اللہ کا رسول نے فرمایا ان خربوں انسانوں اور جنوں کو سب کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آئی گی اللہ کا رسول نے فرمایا ایک سوئی کو جب سمندر میں ڈبو کر نکالا جاتا ہے تو ایک کترہ پانی کا سوئی کو لگ جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک کترہ کمی تو سمندر میں آئی ہے نا اللہ کا رسول نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں سب کو سب کچھ دینے کے بعد ایک کترہ بھی کمی نہیں آئے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ بندہ آج دعا پڑی ہے اللہ نے یہ سارے انعام دے دیئے جنت میں گھر بھی بنا دیا اب اگلے دل پھر پڑے گا تو اللہ کیا کہے گا انو کل دیتا سرین دیو ایسے نہیں ہوگا اللہ کے خزانے بڑے بسی ہیں رسول نہ پڑو یہ رسول نہ انعام حاصل کرو رسول نہ پڑو رسول نہ انعام حاصل کرو آج تک جن بھائیوں کو پتا نہیں تھا وہ پڑیں گے اور اللہ ان کی عمر دراز کرے دس سال بیس سال پچیس سال جتنی عمر ہے تب تک پڑھتے رہیں گے اللہ نیکیاں دیتا رہے گا برائیاں ختم کرتا رہے گا درجے بلند کرتا رہے گا اللہ جنب میں گھر بناتا رہے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين